ہم کچھ سال پیچھے جاتے ہیں افغانستان اور پنجاب کے پہاڑوں میں ایک بہت بڑی عبادی کو کچل کر اس جگہ ایک قلعہ تعمیر ہوا یہ بات ہے جب مغل بادشاہ ہمائیوں کو ایک افغان نے شکست دی اور ہندوستان پر قبضہ کر لیا ایسے ہی جیسے پرانی ڈائنیسٹیز کرتی آ رہی تھی جیسے خاندان غلامہ کی حکومت کو ختم کر کے خلجی آئے اور جیسے خلجی کے بعد تغلق خاندان کی حکومت رہی بلکل اسی طرح جس بادشاہت کی بنیاد بابر نے رکھی تھی جو کہ ہمائیوں کا باب تھا جسے آپ یا میں مغل ایمپائر کے نام سے جانتے ہیں کی بنیاد رکھی السلام علیکم دوستو میرا نام زین ہے اور آج ہم دینہ پنجاب میں جیٹی روڈ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ درخت اور جھاڑیوں میں اور پہاڑوں کے بیچ چھپے ایک چھے سو سال پرانے قلعے کے بارے میں جانیں گے شیر شاہ سوری جس کا اصل نام فرید خان تھا ایک دفعہ تو مغل سلطنت ختم کر دی تھی اس نے جیٹی روڈ بھی اسی کا بنایا ہوا ہے اور جیٹی روڈ کے ساتھ ہی پنجاب کے شمال کے پوٹوہر علاقے کا یہ شہکار قلعہ رہتاس جو اپنی مثال آپ ہے بھی شہن شاہ نے پندرہ سو اکتالیس کو بنوایا تھا شیر شاہ سوری نے یہاں کے قبائل کو ٹھکانے لگوا دیا اور اسی جگہ جہاں آج جہلم شہر اور دینہ آباد ہیں ایک خاص پتھر سے بنا ہوا قلعہ بنوایا جو افغانستان سے آنے والوں پر نظر رکھتا تھا کہا جاتا ہے اس طرح کے ڈیزائن کا قلعہ اس طرح کا آرکیٹیکچر آپ کو شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے اس قلعہ کو بننے میں تقریباً آٹھ سال لگے تھے جسے بعد میں پھر مغلوں نے فتح کیا اور ہمائیوں نے پندرہ سو پچپن میں جب اس قلعہ کو دیکھا تھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا یہی وجہ ہے کہ اس نے خصوصاً اس قلعہ کی خود دیکھ بھال رکھی مغلز کے بعد جب ہندوستان میں انگریز آئے تو اس دور میں اس علاقے پر سکھوں نے قبضہ کر لیا پنجاب، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر رنجید سنگھ نے قبضہ کیا اور اٹھارہ سو پچیس میں یہ قلعہ رحتاس بھی رنجید سنگھ کے انڈر آ گیا قلعے کے بارہ دروازے ہیں سوہیل گیٹ، شاہ چندوالی، کابولی گیٹ، شیشی گیٹ، لنگر خانی گیٹ، تلاکی گیٹ، موری اور کشمیری گیٹ، خواس خانی گیٹ، گٹالی گیٹ، تلہ موری گیٹ، پپل والا گیٹ، سار گیٹ اور یہ ایک خاص قسم کے پتھر سے بنوائے گئے گیٹ تھے ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جو کابولی گیٹ کے پاس ہے بادشاہ ہمائیوں کے بیٹے شہنشاہ اکبر کے دور میں اکبر کا خاص آدمی جس کا نام مان سنگھ تھا وہ بھی یہی رہتا تھا یہاں آج بھی اس کی حویلی موجود ہے جو قلعے کے بالکل سینٹر میں ہے حویلی مان سنگھ جس کے چار کمرے تھے اور انتہائی خوبصورت آرکیٹیکچر سے تیار ہوئی تھی دوستو آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں قلعہ رحتاس جو کہ پانچ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جہاں کہ ہر دروازے کی بھی اپنی کہانی ہے جس نے زوال کم اور عروج زیادہ دیکھا یہاں آپ کو بولی بھی دیکھنے کو ملتی ہے قلعے میں دو بڑی بولیاں ہیں بولی کیا ہوتی ہے ایک بڑا کونہ جسے زمین سے کونہ تک سیڑھیوں کے ذریعے راستہ بھی جاتا ہو کونہ میں بنے کمرے ہوتے ہیں جہاں شیرشاہ سوری ارام کرتا تھا زمین سے کونہ کے اندر کمرے تک 148 سیڑھیاں یعنی کہ سٹیپس ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کونہ کتنا بڑا اور کتنا گہرا ہوگا آج اسے دیکھو تو خوف آتا ہے اور آپ کی حمد نہیں ہوگی کہ آپ اس بولی کے اندر سیڑھیاں اتر کر کونہ کے پانیوں کے پاس کمرے میں جا سکو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اپنا اور اپنی تاریخ کا خیال رکھیں اللہ حافظ